میری کرشمس کہنا یا پھر اسی طرح سے جو عیسائیت کا تہوار ہے اس پر مبارک بات عیسائیوں کو دینا اس حوالے سے شریعت کی کیا تعریمات ہیں رہنمائی فرما دیں دیکھیں اس حوالے سے اہل علم کی فقہہ کی بقاعدہ آرہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دن بقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اولاد کی شکل میں عیسائی مناتے ہیں یعنی خدا کا بیٹا سمجھ کر یعنی اس کی پیدائش کا دن سمجھ کر اور اس کو مناتے ہیں اس لحاظ سے یہ شرکیہ کلمات ہیں بلکہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے شرط الاخلاص میں اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی باپ اور اولاد ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس طرح سے یوں کہہ لیجئے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں یعنی ہمارے والد بھی ہوتے ہیں ہماری اولاد بھی ہوتی ہیں اگر اللہ چاہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں نہیں ہیں تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ میری کریشمس اس طرح کی مبارک بات دینا جائز نہیں البتہ اس حوالے سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ و تعالی کا بھی فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ کریشمس ایک خالص عیسائی تہوار ہے جو خدا کے بیٹے کی پدائش کے طور پر منایا جاتا ہے ایک مسلمان کو میری کریشمس کہہ کر اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے یہ ٹوٹ ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا تو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ ایسے جو شرکیہ کلمات ہیں بساوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور لاعلمی میں اس طرح کے کلمات کہہ دیتے ہیں تو اس پر استغفار کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی طلب کرنی چاہیے چونکہ یہ شرکیہ کلمات ہیں جس طرح کے میں نے ارز کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی والدین یعنی اسی طرح سے والد سے اور اپنی اولاد سے پاک ہے جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی ارز کی لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں واللہ اعلم فجزاکم اللہ خیرن